آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دال چاول دوسے کی ریسپی بہت بہت سواغت ہے آپ کا مکس رسوی ریسپی اس چینل میں اگر اس طرح آپ دوسا بنائیں گے تو بلکل باجار جیسا ہی سواغ آئے گا ہم نے لیا ہے آدھا کپ چاول آدھا کپ ارت کی دال جنہیں ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا چاول دال پھول چکے ہیں مکسی میں اچھے سے پیس کر بیٹر بنا لیں گے بیٹر کو ڈھک کر دس سے پنہ میٹ کے لیے ایسے ہی آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ بیٹر اور اچھے سے پھول سکے ساتھی گرم تیل میں جائے گی ایک پنچ ہنگ ایک چمچ چھوٹا رائی دانا ایک چمچ جیڑا ایک ساوت لال مرچ لمبی کٹوی پیاج پیاج کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ نرم ہو سکے اب اس میں جائیں گے باریک کٹوی ہری مرچ آردھ چھوٹے چمچ حلدی پاورڈر اب ایٹ کریں گے باریک کٹوی ہری مرچ ٹرماٹر کو بھونتے ہوئے ہلکا پکا لیں گے اب ایٹ کریں گے ابلے ہوئے آلو جنہیں ہاتھوں سے میس کر لیں گے آلو کو مسالے ملاتے ہوئے دو سے تین میٹھ بھون لیں گے آلو کو جتنا زیادہ بھون لیں گے اتنا ہی زیادہ سواد آئے گا اور آلو کرا رہے ہو جائیں گے بیٹر تھوڑا گاڑا ہے تو ہلکا پانی ڈال کر پتلا کر لیں گے تاکہ تبیہ پہ آسانی سے فیل سکے اب بیٹر میں جائے گی آدھی چرمچ اینو اینو کو ایٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اچھے سے بیٹر میں ملا لیں گے تاکہ کھمیر اٹھ سکے بیٹر کو زیادہ نہ پھینٹے ورنہ اس کے بول سے وہ ختم ہو سکتے ہیں گرم تبیہ پر چھڑکیں گے تھوڑا پانی اب کپڑے سے پانی کو پہنچ لیں گے سیم پروسس دوبارہ کریں گے پانی چھڑکنے سے تب ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے گا جس کی وجہ سے دو سا جلے گا نہیں تب یہ پھیلائیں گے بیٹر بیٹر کو ہلکے ہاں سے پھیلاتے ہوئے گول کر لیں گے بیٹر کو دوسری دوسرے پہ جائے گا تھوڑا اوائل تاکہ دوسرے پہ جائے گا تھوڑا اوائل تاکہ دوسرے پہ جائے گا آلو کا مسالہ اچھے بیچوں بھی پھیلا لیں گے دوسرے کو ہلکا سنہیرہ اور کرکرہ ہونے تک پکا لیں گے مجھے دار دوسرہ بن کر تیار ہے اگر ریسپی پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی مکس رسوی ریسپی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہمیں کمنٹ کر کے جب آپ کو دوسرے کی ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دھنے بار